آپ نے رسول اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو یہ ہوا یہ ہوگا نا سنت پہ نہیں چلو گئے حدیث نہیں مانو گئے قرآن نہیں مانو گئے تو ایسے ہوگا بزنس مین بزنس مین تاریخ گواہ ہے مستشدقین نے لکھا کہ پہلا بزنس حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا اور اس بزنس نے رسول اللہ کا جو جو سٹیج سٹ کر دیئے جو سٹینڈڈ سٹ کر دیئے تاریخ گواہ ہے کہ ایسا آخر کار حضور کو شادی کی دعوت پر منتج ہوا کوئی ضروری نہیں تھا عزل سے پہلے دن سے نبی تھا پہلے دن سے نبی تھے روب نبی تھی یہ سب کچھ بنایا ہے اس کے لئے ان کو بزنس کرنے کی کیا ضرور تھی بزنس کرنے کی کیا ضرور تھی جو ماں کے پیٹ میں تھا حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں چلتی تھی تو پرندے میرے اوپر سے نہیں گزرتے تھے پرندے در ادھر سے جا کے گزر جاتے تھے یعنی جو نور حضرت آمنہ کے پاس موجود تھا اس کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ پرندے بھی جانتے تھے کائرات سمجھتی تھی اس کو تو ان کو بزنس کرنے کی کیا ضرور تھی یہ اس لئے کرایا کہ ان کے ماننے والے عربوں اور لاکھوں میں دنیا میں ہوں گے جو بزنس کریں گے ان کو بتایا کہ جب تم بزنس کرو ایسے کرو یہ ہے سنت سچ بولا پہلی دعوت پہ آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے آپ پہ کوئی لشکر کھڑا حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے وہی قریش مکہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہاں ہم مان جائیں گے اس لئے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یعنی سچائی پہلے ڈیکلیئر کی رسول اللہ کی صدق و امین ڈیکلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھایا باقی انبیاء پہ تو بہت سے موجزات آئے یہاں کردار کے موجزے اس اتنے سخت تھے کہ ہمیں رہتی دنیا تک وہ سبق دے کے چلے گئے بات زیادہ لمبی میں گناہ نہیں چاہتا میں صرف اتنا سے پیغام ایک تو یہ کیتے کا پیغام بڑا اہم تھا اور جو بہت ہی اہم بات ہے علماء آپ سے ملاد میں بات کریں گے وہ اپنے انداز سے کریں گے میں اپنا پیغام دربار علیہ کے نمہندے کی سید سے جو باتیں آپ میں کر رہا ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے کردار میں شامل ہونی چاہیے دربار علیہ کا جو بندہ دوا کرتا ہے کہ میں جلالہ شیف جاتا ہوں میں قادریہ انشائی سیسر میں بیعت ہوں تو پھر وہ اگر ضرورت پر ان باتوں پر عمل نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دربار کے علیہ کی بھی بیزتی ہے اور اس کے اپنے جسم کی بھی بیزتی ہے اپنے زین کی اور دل و دماغ کی بھی بیزتی ہے آپ نے جب آنا ہے تو آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے دائیں طرح مڑنا ہے توبہ کر کے لیفٹ ٹرن نہیں کرنا جو بات کر لی جو کس پہ کھڑے ہو گئے جو وضع کر لیے کلمہ پڑھ کے سٹینڈ کر لیا اس پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پھر پتا چلے گا کہ ہاں بھئی آپ قادریہ انشائیہ سیسر میں دربار یا لیے میں بیعت ہوں واقعی استصفہ فانے میں جاتے ہو آپ اور ان کی باتوں میں عمل کرتے ہو یہ باتیں انتہائی اہم و ضروری ہیں